اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر تو دوستو سب سے پہلے تو بہت 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 مبارک ہو ہم لگ جیت گئے نیزلینڈ سے آج اور کیا کھیلائے فہر ماشاء اللہ ماشاء اللہ نظر نہ لگے اس کو مطلب میں تو کہتی ہوں کہ آج تک کسی کی مطلب کوئی حال ہی نہیں تھا ٹیم کا میں تو کہہ رہی تھی کہ چار سو سکور ہوگے آپ تو کوئی چانس ہی نہیں جیتنے گے لیکن ایک تو اللہ پاک کا بہت 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 شکریہ جنہوں نے وہ بارش کر دی اور اس کے بعد دوسرا شکریہ فہر زمان کا اور جنہوں نے اتنا اتنا بہترین کھلا قسم سے آج واقعی کھیل تھا آج پتا لگ رہا تھا کہ ہماری بھی ٹیم گئی ہوئی ہے ہم بھی کھیلنے کے لیے گئے اور جیتنے کے لیے گئے تو فائنلی فہر چل پڑا یہ ایک چیز تھی جو کہ ہر بندہ بول رہا تھا فہر کو ریسٹ دو ریسٹ دو اس کو کھلائے جا رہے کھلائے جا رہے اس کی فوم ہی نہیں واپس آ رہی اس کو پریکٹس کی ضرورت تھی اور فائنلی ہمارا فہر آج لگا کہ بس کمال کر گیا ویسے میں بہت کوستی ہوتی ہوں آج میری ساری سہیلیوں نے مجھے میسج کیا تو اس کو کوستی تھی نا اس کو کوستی تھی نا دیکھ لے تو اس کا حال تو بس پھر آج تو ہر بندہ اس کی ٹیم میں ہو گیا تھا اور مجھے ویدن بنا رہے تھے کہ تم ہی ویدن تمہاری وجہ سے نہیں چل رہا تھا فہر آ چل گیا تو بس میں بہت خوش ہوں فائنلی ہم جیت گئے لیکن ہم بہت اچھے سٹائی گریٹ سے نہیں جیتے ہیں ہم صرف اکیس رنزو سے جیتے ہیں اور بے شک ہم نے بہت اچھا کھیلا ہے لیکن پھر بھی انگلین کے حلاف ہمیں بہت بڑا رنز چیز کرنا پڑے گا بلکہ رنز نہیں چیز کرنا پڑے گا ہمیں بہت بڑا حدف دینا پڑے گا پھر جا کے کوئی حل نکلے گا اور اگر ہم چار سو سکور لگاتے ہیں اور وہ ڈیڑھ سو سکور لگا لیتے ہیں تو پھر بھی بے شک ہم جیت جائیں ہماری جیت کا کوئی فائدہ نہیں ہم سمیں فائنلز میں نہیں جا سکیں گے تو دعا کرو کہ کل جو کل نہیں ہے پرسو ہے ترسو ہے جب بھی ہے نیوزیلینڈ ہار جائے نیکس سری لنکا سے اور سری لنکا کی جو آج کل حالت جا رہی ہے اس کے حساب سے سری لنکا کی جتنے کے کوئی چانسس نہیں ہیں لیکن اگر انگلینڈ جیتے بھی تو ایک رنز جیتے ہیں ایسی دعا کرو انگلینڈ نہیں سوری نیوزیلینڈ اور بہت برا حال ہے اللہ پاک حیر کرے قدرت کا نظام ہمیں یہاں تک لے آیا ہے تو قدرت کا نظام ہمیں آگے بھی لے جائے اور ہم سمی فائنلز میں چلے جائیں ٹوپ فورز میں آ جائیں اور ہم سمی فائنل میں بھی ہم انڈیا کے خلاف ہائی اللہ کیسے ہمارا فہر انڈیا کے خلاف بھی ایسا ہی کھیلے تو کتنا مزا آئے گا نا اسٹیڈیا کے خلاف بھی ایسا ہی کھیلے بس ایسا ہی کھیلے اب اس کو کسی کی نظر نہ لگے حیر آپ لوگ سوچے ہوں گے ٹر 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 شروع ہو گئی تو اب میں اپنی ٹر ٹر بند کرتے ہوئے ہماری اپیسوڈ سٹارٹ کرتی ہوں کی کہ یہاں پہ بہت سائل لوگ ایسے ہیں جو کہ کرکٹ نہیں دیکھتے ہیں ان کو کرکٹ میں انترسٹ نہیں ہے تو انہیں سٹارٹ آج کی اپیسوڈ میں آئی زیادہ سمجھے ایک سو پوٹی ون ایک سو اکتالیس سرری وہ ڈبیو کے آنے سے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی ڈبیو جیسے ہی آیا تھا رسل اسے سیدھا یہاں اس کے پاس لے کر آ گیا تھا تاکہ سمیر کو کچھ نہ تاکہ سمیر کچھ نہ کر سکے اگر سمیر کو پتا چلتا کہ وہ یہاں پر مرم کی مرضی سے آیا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ مرم کے حلاف تو وہ آج کر جاتا ہی نہیں تھا مرم کی کوئی بات نہ ماننے کا مطلب تھا اسے پریشان کرنا اور اسے پریشان کرنے کا مطلب تھا کہ اس کے بچے کو خطرے میں لارنا اور سمیر اپنی جائدات پر کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا تینک یو سو مچ رسل بھائی میں اپنے بچے کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حسار بنائے اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکائے بہت خوش لگ رہی تھی جب سمیر وہاں آیا یہ جانور یہاں کون لے کر آیا ہے کس کی اجازت سے تم لائے ہو یہاں اسے وہ بے حد غصے سے رسل سے پوچھنے لگا جبکہ مرم اس کے بدلے ہوئے انداز پر ذرا حیران ہوئی تھی کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا تھا اسے یہاں لانے کے لیے یہ میرا ڈبلیو ہے یہ میرے ساتھ رہے گا اس کے انداز سے چر کر وہ غصے سے بولی تھی ہاں مرم بھابی یہ یہاں رہ سکتا ہے مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن یہ خطرناک جانور ہے اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے خوفزدہ ہو سکتے ہیں خوفزدہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں مجھے پرواں نہیں یہ یہی پر رہے گا میرے ساتھ جو اسے بھابی نے کہا جی میرے بھابی آپ تھی تہرے کے لیے لیکن سمجھنے کی قیشت کریں یہاں آپ کا خیال رکھنے کے لیے میں سے اتراز جت آپ سے ساتھ رکھتی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ اسے دیکھتا ہے خوفزدہ ہو جائیں گی آپ اسے یہاں اس گھر میں رہنے دینے سے کوئی اتراز نہیں دیتا ہے لیکن ہم اسے باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے وہ اس کی طرف سے جواب کا انتظار کیے بغیر رسل کو اشارہ کر چکا تھا اور اب رسل کو نہ چاہتے ہوئے بھی ڈبلیو کو قید کرنا پر رہا تھا وہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا رسل جو اس کو باندھ رہا تھا اسے دیکھ کر مرم نے سمجھانے والے انداز میں کہا جی جی بھابی ہمیں یقین ہے یہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا نقصان نہیں پہنچائے گا آپ بے شک اسے اپنے پاس رکھیں میں اس کے لئے رہنے کا انتظام کرواتا ہوں اور رسل کو بھی اسے باہر لانے کا اشارہ کرتا خود نکل گیا تھا تاکہ مرم اس کے سامنے کوئی زد نہ کر پائے اسے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا تھا وہ جانور تھا اور وہ ایک جانور کو بلیک ملک کر کے اپنی بات نہیں منوا سکتا تھا اسے خود ہی احتیاط کرنی تھی اور جس طرح سے وہ جانور اسے دیکھتا تھا اسے یقین تھا کہ موقع دیکھ کر وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا اور وہ یہ سب کچھ اپنی حفاظت کے لئے ہی کر رہا تھا آج اس کا روٹین چیک اپ ہونا تھا ڈاکٹر باہر آئی ہوئی تھی جبکہ وہ صبح سے ہی فون ہاتھ میں پکرے ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ اسے کائزان کا فون آنے والا ہے کائزان اس سے ایک ڈیٹھ منٹ بات کرتا تھا حال و چال پوچھتا تھا اپنے بیبی کا خیال رکھنے کے لئے کہتا تھا اور پھر کال ہتم کر دیتا تھا اس نے دو دفعہ شکوا کیا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ وہاں آ کر اس سے بہت ساری باتیں کرے گا لیکن وہ کب واپس آئے گا اس کے بارے میں اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ خود بھی نہیں جانتا کہ اس کی واپسی کب تک ہونے والی ہے اس کی پرگنسی کو بھی اب چار مہینے ہو چکے تھے دو مہینوں میں اسے صرف سندے کو ہی کائزان کی کال آ رہی تھی اور ویڈیو کال پر وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا اس وقت بھی اس کی روٹین چیک اپ کے لیے دو ڈاکٹرز باہر آئی ہوئی تھی جبکہ وہ ٹینشن سے ادھر ادھر ہو رہی تھی جب ڈاکٹر اندر کمرے میں داخل ہوئی میم آپ آرام سے یہاں لے جائیں ہم آپ کا چیک اپ کریں گے ایک بڑی عمر کی ڈاکٹر نے اس سے آ کر کہا تھا اسے دو مہینوں سے یہی ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کر رہی تھی جبکہ وہ ہاموشی سے فون ایک طرف رکھتی وہاں بیٹ پر لیٹنے لگی تھی سمیر نے گھر کے اندر ہی ہر طرح کا انتظام کروا دیا تھا تاکہ مرم کو کبھی بھی کوئی مسئلہ نہ ہو حالانکہ دو نرس چوبیس گھنٹے اس کے پاس رہتی تھی اس کا خیال رکھتی تھی ڈاکٹر اسے چیک کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل گئی تھی جبکہ وہ ایک دفعہ پھر سے فون لے کر کائیسان کی کال کا انتظار کرنے لگی تھی مجھے کچھ کامپلیکیشنز لگ رہی ہیں آپ ایسا کریں انہیں ہسپتال لے آئیں ان کا پورا چیک اپ کرنا پڑے گا بچہ کافی ویک محسوس ہو رہا ہے لگتا ہے یہ پہت زیادہ سٹریس لے رہی ہیں ڈاکٹر نے باہر آتے ہوئے سمیر سے کہا تھا جبکہ ڈاکٹر کی بات سن کر رسل اور رفیل بھی پریشان ہو گئے تھے کامپلیکیشنز کیا مطلب کیسی کامپلیکیشنز ہیں اور بیبی ویک کیوں ہے سب ٹھیک تو ہے نا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا سمیر پریشانی سے پوچھنے لگا تھا ہم اس کی خوراک کا حیال رکھتے ہیں اس کے ٹائم پر میڈیسنز بھی دیتے ہیں ہم کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کر رہے باقی یہ نرسز ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں جی وہ سب کچھ تو میں سمجھ رہی ہوں لیکن ایسی کنڈیشن میں لیڈی کا مائن سیٹ کچھ اور ہو جاتا ہے وہ پریگنٹ ہیں شاید اس وقت وہ اپنے ہزمنٹ کو مس کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ ان کا ہزمنٹ ان کے پاس ہو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ اس چیز کو زیادہ محسوس کرنے لگے اب جب ہم ان کا چیک اپ کر رہے تھے اس دوران بھی وہ مسلسل اپنے ہزمنٹ کی کال کا انتظار کر رہی تھی آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ آپ ان کے ہزمنٹ کو یہاں بلا لیجئے کیونکہ یہ ان کا فرسٹ بیبی ہے اور یہ بہت زیادہ کمزور بھی ہیں تو بچے کو بھی کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے اس وقت وہ منٹلی طور پر سیٹ نہیں ہے ان کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے شاید وہ ابھی بھی کسی ٹرما سے گزری ہو وہ کسی چیز کو منٹلی طور پر قبول نہیں کر پا رہی وہ کسی چیز کو دیکھ کر بھی اس پر یقین نہیں کر پا رہی یا شاید وہ اپنی دماغ میں ہی کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ الجی ہوئی ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے بات کریں ان کے ہزمنٹ کو کہیں کہ کھل کر ان سے بات کریں ان سے ان کا مسئلہ جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکے کہ انہیں کیا منٹل ٹینشن ہے اور دوسری بات ان کے ہزمنٹ کو جلد سے جلد یہاں بلا لیجئے اگر ان کو اپنا بچہ پیارا ہے تو ورنہ جس طرح اس لڑکی کی حالت ہے نا یہ لڑکی زندہ بچ پائے گی اور نہ ہی بچہ کیونکہ وہ منٹلی طور پر اس بچے کے لیے ہرگز دیار نہیں ہے وہ اپنی بات مکمل کر دی وہاں سے نکل گئی تھی جبکہ سمیر اب پریشان ہو چکا تھا اب وہ کائزان کو کہاں سے لے کر آتا اس وقت وہ مرم کو کائزان کی موت کے بارے میں بتاتا تو اس سے آگے تو وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آخر آپ لوگوں کو کونسی چیز روک رہی ہے ایک آدمی مرم کو کرنیپ کر کے لے گیا ہے اور اسے زبردستی وہاں اپنے پاس رکھ رہا ہے اور آپ سب لوگ بے بس ہیں ایک بار صرف ایک بار مجھے اجازت دے میں اس آدمی کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچا کر دکھاؤں گی اور یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ بے بس ہیں لیکن میں بے بس نہیں ہوں میرے پاس پاور ہے نشرا دائیں سے بائیں گھومتی اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی جبکہ وہ لوگ ہاموشی سے اسے سن رہے تھے اور ان سب کی طرف سے کسی طرح کا کوئی جواب نہ ملنے پر وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی رسل نے پانی کا گلاس پھڑتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا پانی پھیلو اور زیادہ غصہ مت کیا کرو وہ کیا ہے نا زیادہ غصہ کرنے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے اور مجھے میری بیوی کا کالا رنگ پسند نہیں رسل پر سکون انداز میں بولا تھا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی وہ اتنی اہم بات کر رہی تھی اور وہ مساکھ را رہا تھا وہ غصے سے اٹھ کر کمڑے کے اندر چلی گئی تو رسل نے بھی ان سب کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے چل گیا رن مرید ہو گیا ہے یہ نک کر لکھوالو مجھ سے رسل رفیل نے یاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو یاور نے بھی ہاں میں سر ہلا کر اس کی بات سے اتفاق کیا تھا خبردار جو میری آپی کے حلاف کچھ بھی کہا انشدہ نے اس کے ہاتھ پر چھٹکی کارتے ہوئے غصے سے کہا تھا میری مجال جو میں تمہاری آپی کے حلاف ایک لفظ بھی کہہ سکوں اپنے بھائی کے حلاف بول رہا ہوں اس نے اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہا اب کیوں آئے ہو میرے پیچھے رسل دیکھو میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہو گیا ہے مزید خراب کرنے کی ضرورت نہیں مجھے پس یہ بتاؤ کہ ان سب معاملوں میں تم کچھ کر سکتے ہو یا نہیں کر یا میں کروں وہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے غصے سے کہنے رکھی جب رسل نے اچانک اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دئیے اس کی یہ حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ انشرا ایک لمحے کے لیے تو کچھ سمجھ ہی نہیں پائی مرم اس وقت منتلی طور پر ڈسٹرب ہے فیلحال ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے جو اس کے لیے نقصان دا ثابت ہو ہم بھی سمیر پر حملہ کر سکتے ہیں اسے بری سے بری کنڈیشن میں پہنچا سکتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے کیونکہ سوال ہماری مرم اور کائزان کے بچے کی زندگی کا ہے ہم کسی بھی کنڈیشن میں منتل کنڈیشن میں نہیں پہنچا سکتے ہیں اس وقت اس کی منتل کنڈیشن ایسی ہے ایسی نہیں ہے کہ وہ کائزان کی موت کو قبول کر سکے یہی وجہ ہے کہ ہم اس سمیر کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں اگر ہم کوئی ایکشن دیتے ہیں تو سمیر اپنے کسی بھی طرح کے نقصان پر مرم اور اس کے بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس وقت وہ مجبور ہے کیونکہ کائزان کی ساری جائدات اس بچے کے نام ہوگی اور وہ کسی بھی طرح اس کے بچے کو اس دنیا میں لانا چاہتا ہے ایک بار اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے پاکست سب کچھ ہم ہینڈل کر لیں گے وہ اسے سمجھا رہا تھا پانچ مہینے رسل پانچ مہینے باقی ہیں اس کی ڈیلیوری میں وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی تو رسل نے ہامیسر ہلایا جہاں چار مہینے گزر گئے ہیں ہاں آنے والے پانچ مہینے بھی گزر جائیں گے بس دیکھتے ہیں کہ سمیر کیا کرتا ہے اپنے اس جھوٹ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وہ کس حد تک گرتا ہے جتنا اس انسان کو میں جانتا ہوں نہ وہ اتنا گھٹیا انسان ہے کہ وہ کائسان کی زندگی میں ایک جھوٹھی مرم لے کر آیا تھا ممکن ہے کہ وہ مرم کی زندگی میں ایک جھوٹا کائسان لے آئے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کی ہر بات ماننے کے آنے والا وقت بتائے گا کہ مرم کی زندگی میں کیا ہوگا لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم مرم کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے کچھ بھی نہیں وہ اسے مکنین دلا رہا تھا جبکہ نشرا صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی اس پر اعتبار کرنے کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا زندگی حرام کرتی ہے اس مرم نے سمجھ نہیں آرہا کیا کروں کہاں سے لے کر آؤں کائسان کو مجھے کہتی ہے سمیر بھائی میرے کائسان کو واپس لائیں کہیں سے بھی لائیں اور وہ ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ اس کے شہر کو واپس لاؤ آج شام کو کہہ رہی تھی کہ اگر کائسان نہیں آئے تو اچھا نہیں ہوگا اکیلے بیٹھ کر پاگلوں کی طرح روئے جا رہی تھی یہ ساری چیزیں اس کے لئے کتنی حتفناک ہو سکتے ہیں اس کے اندازہ بھی نہیں ہے ارے اپنے بچے بڑا سا تو خیال کرے اب کیا میں ہی اس کے بچے کے بارے میں سوچتا رہوں گا پر رسل اور رفیل کہتے ہیں اسے حقیقت بتا دیں بتا دیں اسے حقیقت تاکہ اس کے دماغ کی نس پھٹ جائے اور اس کے ساتھ ہی میری ساری دولت میرے ہاتھ سے نکل جائے سمیر اور وہ اس وقت سکریٹ ایریا پر تھے جہاں پر تھوڑی یہ دیر میں بہت بڑی بائٹ ریس شروع ہونے والی تھی بس وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے کائیسان کے لیے ایک لڑکی کی سرجری کروا کر اسے مرن کا روپ دیا تھا تو کیا ایسا دوبارہ ممکن نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ ہم کوئی زندگی سے بیزار آدمی دھونڈتے ہی جو کائیسان سے ملتا جھلتا ہو اور اس کی سرجری کروا کر اس کو کائیسان کا چہرہ دیتے ہیں اور پھر اسے اپنے مطلب کا کام نکلواتے ہیں وہ اپنی طرح سے بہت خوشیار بننے کی کوشش کر رہا تھا ایسا ممکن نہیں ہے کائیسان اس لیے دیوکوف بن گیا تھا کیونکہ وہ مرن سے ملا ہوا نہیں تھا اس نے صرف اس کا چہرہ دیکھا ہوا تھا ایک انسان کی بوڈی لینگویج دوسرے کی انسان کی بوڈی لینگویج سے بلکل الگ ہوتی ہے ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے شہر کو نہ پہلے چاند سکے اور پھر تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ سرجری میں کتنا ہرچہ ہے اس وقت اس کنڈیشن میں میں نہیں ہوں کہ کوئی ہرچہ افورڈ کر سکوں اس وقت میں اس وامسی کو بھی پیسے نہیں دے پا رہا کہ وہ مرن سے بات کر لے وہ پریشانی سے بول رہا تھا جبکہ آہد کو بھی اس بات کا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ یہ آدمی آہستہ آہستہ تنگال ہو رہا ہے اس کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا سب ہی ڈوب چکا تھا اس کا آخری سہارا وہ دولت تھی جو کہ کائزان کی تھی تو پھر یہاں پر کوشش کر لیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بائیکر جیت جائے وہ اس کا دہان اس کام کی طرف دلوانے لگا تھا جو کام کرنے کے لیے وہ یہاں آیا ہوا تھا ہاں ممکن ہے کہ آج میں پیٹنگ کر کے جیت جاؤں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بائیک پر سوار ان سب ریسرز کو دیکھنے لگا تھا جن سے وہ اندازہ لگا سکے کہ کس پر وہ پیٹنگ کر سکتا ہے جب اس کا دہان تیسرے نمبر والے بائیکر پر گیا تھا وہ اگلے ہی لمحے ہیلمٹ پہن چکا تھا لیکن جیسے سمیر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا وہ بے یقینی سے اس کی طرف بھاگا تھا سو گھئیز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ ملیں گے تھوڑی دیر میں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے انتظار فرمائیے جب تک میرے ریکارڈنگ کرتی ہوں تب تک آپ کو انتظار کرنا ہی پڑے گا تو میں ملتی ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں تب تک کے لئے آپ اس والی اپیسوڈ کو لائک کر دو کیوں نہیں لائک کرتے تم لوگ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اتنے ویوز آرہے پھر بھی لائکس اتنے نہیں آرہے لائکس بہت کم آرہے ایک تو میں نے فیس بک والوں کو میں کیا ہی کہوں وہ تو یا لائک کرتے ہی نہیں ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ لیکن آپ لوگوں کو بھی نہ وہ ان کی صوبت میں رہتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو بھی نظر لگ گئی آپ لوگ بھی سست ہو گئے تو جلدی سے لائک کرو اس اپیسوڈ کو روز دو دے رہی ہوں دوسری اپیسوڈ میں ریکارڈنگ کرنے جا رہی ہوں تو ملتی ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں تب تک کے لیے آپ ٹی رائٹی کو دیں اجازت اور دعا میں یاد رکھیں لافیز